امیر المومنین سلام کی مناسبت سے پنجتن پاک چہاردہ معصومین و بالاخص امام زمانہ اجل اللہ الشریف و رہبر معظم مدز اللہ العالی کی خدمت میں تازیت و تسلیت عرض ہے سامین محترم ہم امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سننے کے تو شیدائی ہیں مگر آئیے آج ہم اپنے مولا کی ایک حسرت بھی سنیں ایک پیشاور خطیب نے امیر المومنین کے سامنے آپ کے فضائل پڑھے نحج الفلاغہ میں حضرت کا اس پر رد عمل موجود ہے امیر المومنین نے اس کے جواب میں فرمایا اے خطیب اے سخنور اے سخندان جو تیری زبان پر ہے اور جو تیرے دل میں ہے علی وہ بھی نہیں ہے علی اس سے بالتر ہے دراصل جو تیری زبان پر ہے علی اس سے کم تر ہے تو زبان سے بھی ناحق پیش کر رہا ہے اور تو دل میں بھی ناحق گمان رکھتا ہے پس علی علیہ السلام پیشور خطیبوں کے مصنوعی ورعہ کارانہ و پیشورانہ کلام کو خوب جانتے ہیں اولاد علی علیہ السلام خطیبوں کا جواب دینا جانتے ہیں امیر المومنین حسرتیں لے کر اس دنیا سے گئے وہ حسرتیں جن کی تکمیل پیروان علی کو کرنی ہے اہد علی میں نہیں ہو سکیں لیکن بعد میں آنے والی نسلوں اور آج کی نسل سے امیر المومنین علیہ السلام اور ہر امام کا تقاضہ یہی ہے حتی جناب سیدہ کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ میری حسرتیں کون پوری کرے گا امیر المومنین علیہ السلام رہلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خود فرماتے ہیں کہ میری حالت کیا تھی فرماتے ہیں کہ میرے گلے میں جیسے کوئی چیز پھسی ہو جسے نہ نگل سکتا ہوں اور نہ اگل سکتا ہوں اور آنکھوں میں ایسے خار آ جائے اور آنکھیں بند بھی نہیں کرنے دیتا اور نہ آنکھیں کھولنے دیتا ہے یہ درد و کرب تھا اور اس کرب میں بندے ہوئے بازو میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا تنہائی کا عالم ہے اور میری حالت یہ تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سمیرہ سے رسول لٹتے دیکھی یہ حالت کون بیان کر سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے دل میں اطاعت کی حسرت تھی اے کاش اطاعت کرنے والے مل جاتے جن کو میں فرمان دوں اور وہ فرمان بجا لائیں مگر افسوس علی کی مظلومیت آج تک جاری ہے اور امیر المومنین علیہ السلام یہی عرضو لے کر دنیا سے چلے گئے کہ مجھے کب ابو ذر جیسے نصیب ہوں گے سیدہ شہدہ نے اسی لئے اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا کہ مرحبا ایسے اصحاب تو نہ میرے نانا کو ملے اور نہ میرے بابا کو ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کو بھی ایسے اصحاب کی ضرورت تھی جیسے سیدہ شہدہ کو کربلا ملے ایک طرف وہ گروہ ہے جس کے بارے میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے تھکا دیا اور میں نے تمہیں تھکا دیا خدایا انہیں مجھ سے لے لے مجھے ان سے لے لے اور ایک اصحاب کا وہ گروہ ہے جنہیں شب آشور سیدہ شہدہ خیمے میں چراغ بجھا کر کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ میں نے اپنا حق بیعت تم سے اٹھا دیا ہے میں تمہارے جانے پر راضی ہوں لیکن ایک بھی اٹھ کر نہیں جاتا ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر قائم رہتا ہے اس لئے سیدہ شہدہ فخر کرتے ہیں اے پروردگار جیسے صحاب مجھے دیئے ہیں نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے اور نہ میرے بھائی حسن کو ملے بس عزیزان ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں حقیقی پیروکار علی بننے کی توفیق اتا کریں فغاں یا بلی ہی عزیز